ستائیس سفر اور ستمبر کا مہینہ تھا اور چھے سو بائیس عیسوی تھی تو ادھر ہے مدینہ اور ادھر ہے جبل سور تو او وکر نے عرض کی میں نے ایک غارڈ ڈھونڈ رکھا ہے پہلے وہاں چلتے ہیں تو جب ہماری تلاش ذرا رک جائے گی پھر ہم نکلیں گے تو اللہ کے نبی پنجوں کے بل چل رہے تھے پنجوں کے بل پنجوں کے بل اس لیے چل رہے تھے کہ پاؤں کا نشان دیکھ کر کھوجی پیچھے نہ پہنچ جائے یہ ایک علم تھا جو اب مٹ گیا ہے کیونکہ سڑکیں پکی ہو گئیں تو چور کا نشان ختم ہو جاتا ہے جب سڑکیں کچھی ہوتی تھیں تو اس کے قدموں کو کھوجی پہچانتا ہوا چلتا 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 اس کے گھر پہنچ جاتا تھا چاہے وہ سو میل ہوتا تھا تو یہ کوئی مکہ سے غارس اور تین میل تین میل تھا تو آپ ایسے جا رہے تھے او بکر کبھی آپ کے آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے تو آپ نے پوچھا یہ کیا کرتے کبھی آگے کبھی پیچھے تو کہنے گے جب مجھے یہ خیال آتا ہے کہ کوئی آگے چھپا ہوا حملہ آور حملہ نہ کر دے دشمن تو میں آگے ہو جاتا ہوں جب مجھے خیال آتا ہے پیچھے سے کوئی پہنچنا جائے تو میں پیچھے ہو جاتا ہوں تو آپ نے بہت شکریہ دا کیا جب پہاڑ پہ چڑھنے کا وقت آیا تو آپ کے انگلیاں زخمی ہو گئی تھیں ایسے چلتے چلتے کس قدر نبی اسباب کی ریایت کر رہے ہیں اسباب کی ریایت کتنی ضروری ہے تو او بکر نے آپ کو کندے پہ بٹھایا اپنی کمر پہ جبل سور ایسے سیدھا پہاڑ ایسے میری آج تک ہمت نہیں ہوئی چڑھنے کیا لنکہ کتنے سالوں سے اللہ لے جا رہا ہے تو آپ کو اپنے کمر پہ بٹھا کے پورا پہاڑ اوپر چڑھے پھر آپ کو باہر کھڑا کر دے گا آپ اندر نہیں جائیں گے خود اندر گئے ایسے اس کو ٹوٹول ٹوٹول کی جتنے سراختے پتھروں سے بند کر دیا سراخ باقی بچ گئے تو اپنی پگڑی اتاری پھاڑ پھاڑ کے سراخ بند کی پھر سراخ باقی تھے کرتہ اتارا اور پھاڑ پھاڑ کے سراخ بند کی ایک باقی رہ گیا جس میں وہ سام تھا علماء نے لکھا ہے کہ وہ سامپ جو ڈس رہا تھا ایک تو سامپ اپنی فطرت سے ڈستا ہے علماء نے لکھا ہے وہ اس لئے ڈس رہا تھا کہ وہ راستہ مانگ رہا تھا دیدار نبوت کے لئے یہ کئی علماء نے یہ لکھا ہے کہ وہ اپنی فطرت سے نہیں احتجاج کر رہا تھا کہ میں نے را دے میں بھی دیدار کر رہا ہوں میں بھی دیکھنا چاہتا تو کہا یا رسول اللہ آئیہ جب آپ اندھر تشریف لائے تو اندھیرہ تھا پتہ نہیں چلا تھوڑی سی روشنی ہوئی تو دیکھا ابو بکر کا نہ کرتا تھا تو آپ نے پوچھا تیرا کرتا کی در ہے تیری پگڑی کی در ہے تو انہیں اشارہ کیا کہ یہ سارے سراخت ہیں تو اللہ کے نبی کی آنکھیں چھلک پڑی ہیں آپ نے ایک دم بے ساحت کہا یا اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں تو بھی اس سے راضی ہو جائے اور اسے جنت میں میرا ساتھی بناتا ہے تو اسی وقت جبریل اترے اور آ کر کہا یا رسول اللہ اللہ تعالیٰ خوشخبری دے رہے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھی سے راضی ہو چکے ہیں اور جنت میں یہ آپ کے ساتھی بھی ہیں یہ خوشخبری ہے کہ یہ جنت میں آپ کے ساتھی ہیں تو انہوں نے قریش نے خوجی بولا لیا تو انہوں نے وہ انگلیاں پکڑ لی اور ان انگلیوں پہ چلتے 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 جبل سور پہنچا دیا تو اللہ نے ان کے آنے سے پہلے غرقہ دہانہ بڑا ہے ایک بیل ہو گیا دی اس کے بیچ میں مکڑیوں نے جالے پھیلا دی ایک کبوتری نے تن کے رکھ کے انڈے دے دی تو ان کے جانے سے پہلے دو کام ہو چکے تھے تو وہ کھوجی کیسا حالانکہ پہاڑ پہ تو کچھی زمین پہ تو پورا پون لگتا ہے پہاڑ پہ تو ایسے ایک آدھ کوئی نشانی پڑتا ہوگا تو کیسا علم تھا ان کو لا کر اس نے دروازے پہ کھڑا کرتے کہہ یہ ہے اس سے آگے کوئی تو عبی بن خلف کہنے گا ترہ دماغ خراب یہ جالہ محمد کی پیدائی سے بھی پہلے کا بنا ہوئے اور تو کہتا ہے ادھر گز گئے بے وقوف کہاں لے کے آگیا ہوں اب وہ بکر ڈر رہے تھے کہ یا رسول اللہ اب کیا ہوگا تو آپ نے کہا جن کا اللہ ساتھی ہو ان کو کیا پریشانی تو عمیہ بن خلف نے وہیں دروازے غار کے موں پہ بیٹھ کے اندر موں کر کے پشاب کیا آپ دونوں سامنے بیٹھے تھے تو آپ نے مسکراتے ہوئے فرمایا دیکھو اگر ہی ہمیں دیکھ سکتے تو یہ یہاں بیٹھ کے پشاب کرتا تو انہیں آرام سے وہاں پشاب کرتے وہ سامنے بیٹھے تھے دون اللہ نے بیش میں پردہ ڈال دی قرآن اگر صدیق کے اندر کے جذبے کو بتاتا ہے لا تحزن لا تحزن قوم موسیٰ جب سامنے پانی اور پیچھے فرعون تو ان کے جذبات کی ترجمانی کرتا ہے اِنَّا لَمُدْرَكُون اِنَّا لَمُدْرَكُون چالیس برس کی صحبت اٹھائی ہے دو نبیوں کی حارون اور موسیٰ وہ کلیم اللہ ہیں پہلے رسول کلیم اللہ رسول تو ان سے بھی پہلے تھے کلیم اللہ پہلے کلیم اللہ ہے اور چار بڑے انبیاء میں سے ایک ہیں ابراہیم موسیٰ عیسیٰ نوح اور پانچویں ہمارے نبی سب سے بڑے تو جب آگے سمندر اور پیچھے پیچھے فرعون تو ان کو اپنے نبی کی کوئی فکر نہیں رہیں نہ موسیٰ علیہ السلام نہ حارون انہ انہ میں غور کر علام پہ غور کر ایک انہ علام اس کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ کہنے لگے موسیٰ تو نے مروا کے ہی چھوڑا ہمیں آپ کا کیا بنے گا اب کیا ہوگا آپ پیجانوں کو خطرہ ہے ہم مارے گئے ہم پکڑے گئے تو آگے موسیٰ علیہ السلام نے اتنی شدت سے کہا کلہ کلہ کا ترجمہ میں یوں کیا کرتا ہوں کہ ہو تو اسی اسے لیک یا تو اسی پانیے ڈب جو یا تو انہوں فرعون لیتر مارے لیکن انہ میں یا ربی میرا رب میرے ساتھ ہے مجھے بچائے گا تو میری طفیل تم بھی بچو گئے تو انہ لامدرکون ان کے ذہن کے عقاسی کرتا ہے پستی ذہن کہ صرف اپنی پڑ گئے اور لا تحزن عقاسی کرتا ہے کہ ابراہیم ابو بکر و اپنی جان کا اگر خوف ہوتا تو لفظتا لا تخف انہیں غم لگ گیا اپنے نبی کہ اب میرے نبی کا کیا ہوگا تو حزن اپنے لیے نہیں اپنے حب دوسرے کے لیے آپ کی اب آپ کا کیا بنائے اب میرے نبی کا کیا بنے گا اس قیفیت کے لیے قرآن نے اس میں عظمت صدیق ہے لا تحزن کہ انہیں اپنا کوئی فکر نہیں تھا انہیں فکر پڑ گیا نبی کی تو انہیں کہا ان اللہ معنی اور ان اللہ معنی صدیق کو بھی اپنے ساتھ لے لیا تیرے میرے دونوں کے ساتھ اللہ ہے فکر نہیں موسیٰ علیہ السلام نے صرف اپنے آپ کو لیا ان کے اس جملے کی وجہ سے اِنَّمَعِيَا رَبِّ میرے رب میرے ساتھ